بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس لانگ کسٹنز کی سیریز اپلائیڈ فزیکس کا سبجیکٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشنل چینل کم سی ایچ چپٹر نمبر فور فزیکس ایک سو بائیس اور یہ چپٹر ہے ٹارک ایکویلیبریم اینڈ ڈوٹیشنل ارشیہ اور اس میں ہم نے قیسچن نمبر ٹو دیکھنا ہے آج اور یہ قیسچن نمبر ٹو ہے ایکویلیبریم کے بارے میں لانگ قیسچن نمبر ٹو ڈی اے ای کے سٹوڈنٹس کے لیے چپٹر نمبر فور ہے فزیکس ایک سو بائیس کا چپٹر کا ٹائٹل ہے ٹارک ایکویلیبریم اینڈ ڈوٹیشنل ارشیہ اور لانگ قیسچن ہے اس کا سٹیٹ اینڈ ایکس پلین ڈا کنڈیشنل اف ایکویلیبریم ہم نے ایکویلیبریم کی کنڈیشنل وہ بیان کرنی ہے اور ان کی وضاحت کرنی ہے سب سے پہلے ہم ایکویلیبریم کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں اگر کوئی باڈی اٹریسٹ ہے جیسے ایک بک ہے کتاب کے اوپر پڑی ہوئی ہے تو وہ ہم کہیں گے یہ ایکویلیبریم میں ہے اور اگر کوئی باڈی ہے اور وہ موو کر رہی ہے اور اس کی ویلیفارم ہے یعنی اس کی ویلیفارم ہے یعنی اس کی ویلیفارم چینج نہیں ہو رہی ہے تو پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ ایکویلیبریم میں ہے تو جب باڈی اٹریسٹ ہوتی ہے اس کا ایکسرریشن زیرو ہوتا ہے اور جب باڈی یونیفارم ویلیسٹی سے موو کر رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب اس میں بھی ایکسرریشن نہیں ہے تو ہم دوسرے معنوں میں اس ڈیفینیشن کو یوں بیان کر سکتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ باڈی ایکسرریشن میں ہے تو یہ دو ڈیفینیشن میں کیا تھا اگر کوئی باڈی اٹریسٹ ہے تو وہ ایکویلیبریم میں ہوگی تو اس کا ایکویلیبریم جو ہے وہ سٹیٹک ایکویلیبریم کہلائے گا تو ایسی باڈی کیا ہوتی ہے وہ باڈی ہوتی ہے جو کہ اٹریسٹ ہوتی ہے ساکن باڈی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں یہ سٹیٹک ایکویلیبریم میں ہے ٹیبل کے اوپر بک پڑی ہوئی ہے چیئر پڑی ہوئی ہے کوئی ٹیبل پڑا ہوا ہے کمرے میں تو وہ ایکویلیبریم میں ہوں گے اور ان کا ایکویلیبریم جو ہے وہ سٹیٹک ایکویلیبریم ہوگا کیونکہ وہ اٹریسٹ ہوتے ہیں ڈائنمک ایکویلیبریم کی ڈیفینیشن کہ اگر کوئی باڈی یونیفارم ویلیبریم سے موو کر رہی ہے اس کی ویلیبریم چینج نہیں ہو رہی تو ہم کہتے ہیں یہ ڈائنمک ایکویلیبریم میں ہے تو جب اس کا پیراشوٹ کھل جاتا ہے تو اس وقت وہ یونیفارم ویلیبریم سے ڈاؤن ورڈ آ رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ایکویلیبریم میں ہے اور اس کا ایکویلیبریم جو ہے وہ ڈائنمک ایکویلیبریم کہلائے گا کیونکہ وہ موو کر رہا ہوتا ہے یونیفارم ویلیبریم سے کنڈیشن آف ایکویلیبریم کیا ہیں یہ بہت ہی اہم کسٹن ہے there are two conditions of ایکویلیبریم کی دو کنڈیشن ہوتی ہیں ہم ان کو first اور second سے یاد کرتے ہیں first condition of ایکویلیبریم and second condition of ایکویلیبریم تو ہم دیکھتے ہیں first condition of ایکویلیبریم کیا ہے if the algebraic sum of the several forces acting on a body is equal to zero then the body will be in translational ایکویلیبریم تو body translational ایکویلیبریم کہلاتی ہے اگر ایک بارڈی ہے اس کے اوپر کئی فورسز لگ رہی ہیں تو ان سب کا اگر ہم سم کریں الجیبریک سم کریں ان سب کا تو وہ زیرو ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بارڈی کے اوپر نیٹ فورس نہیں لگ رہی ہے تو وہ بارڈی پھر ایکیولیبریم میں ہوگی ہم کہتے ہیں یہ ٹرانسلیشنل ایکیولیبریم میں ہے فرض کالے کسی بارڈی کے اوپر این فورسز لگ رہی ہیں ایف وان ایف ٹو ایف تھری سو آن ایف این اور اگر بارڈی ٹرانسلیشنل ایکیولیبریم میں ہوگی تو تب ان سب کال جبریک سم ایکل ٹو زیرو ہوگا یعنی میتھمیٹکلی ہم لکھیں گے ایف وان پلس ایف ٹو پلس ایف تھری سو آن پلس ایف این ایس ایکل ٹو زیرو اور اس کو میتھمیٹکلی ہم یوں لکھ سکتے ہیں سگما ایف ایس ایکل ٹو زیرو یعنی تمام فورسز کا سم ایکل ٹو زیرو سگما مینز سم ایف مینز فورسز سم ایف فورسز ایس ایکل ٹو زیرو تو یہ فرسٹ کنڈیشن آف ایکلیبریم کہلاتی ہے سیکنڈ کنڈیشن آف ایکلیبریم کہ اگر کسی بارڈی کے پر فورسز لگ رہی ہیں اور وہ بارڈی جو ہے وہ ٹرانسلیشنل ایکلیبریم میں ہے تو لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کا فورسز کا الڈیبریک سم تو زیرو ہو لیکن اس کے باوجود بارڈی جو ہے وہ کسی ایک پوائنٹ پر روٹیٹ کر جائے تو اس لیے سیکنڈ کنڈیشن جو ہے وہ ٹارک کو ڈسکس کرتی ہے ایف دا الڈیبریک سم آف آل دا ٹارکس ایکٹنگ آن آ بارڈی آباؤ ایس ایکسز آف روٹیشن ایس ایکل ٹو زیرو دین دا بارڈی ویل بی ان روٹیشنل ایکلیبریم تو پھر وہ روٹیشنل ایکلیبریم میں ہوگی کہ بارڈی کے اوپر لگنے والے تمام ٹارکس جو ہیں ان کا الڈیبریک سم جو ہے وہ ایکل ٹو زیرو ہونا چاہیے تو بارڈی جو ہے وہ روٹیشنل ایکلیبریم میں ہوگی تو اس کے لیے بھی فرض کر لیں کہ کوئی بارڈی ہے ہمارے پاس اس کے اوپر اینڈ ٹارکس اپلائی ہو رہے ہیں ٹا ون ٹا ٹو ٹا تھری سو آن ٹا این انڈر دیز ٹارکس تو اگر بارڈی روٹیشنل ایکلیبریم میں ہوگی تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان سب کا سام ایکل ٹو زیرو ہو یعنی ٹا ون پلس ٹا ٹو پلس ٹا تھری پلس ٹا این پلس ٹا این ایکل ٹو زیرو تو اس کو بھی میتھمیٹیکلی ہم یوں لکھ سکتے ہیں سیگما ٹا ایکل ٹو زیرو یعنی سم آف آل ٹاکس ایکل ٹو زیرو تو سٹوڈنٹ یہ تھا آپ کا کوئیسٹن ایکلیبریم کی کنڈیشنز بیان کرنی تھی ہم نے ہم نے اس کو دیکھ لیا ویڈیو پسند آئی ہے تو خود بھی دیکھیں اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں اور اس کو لائک بھی کریں کمنٹس کرنا نہ بھولیں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں میری طرح سے اللہ حافظ شاد رہیں